اسلام علیکم افرمیس و وفی الیوی ون ویلکم ڈو شاہ گروپی ڈڈیاڈشن چینل جیس اس کے علیکشان کیمکسٹر انسٹر سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ کلاس ٹینڈ کے سٹوڈنٹس کو میں تقریباً لیسنس کی ویڈیوز دے چکی ہوں اور آج جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے اپنے بک کے آخری لیسن پر اور ہماری بک کا آخری لیسن کیا ہے وہ ہے ہماری بک کا چپل نمبر ایٹین کیمیکل انڈرسٹری جی ہاں آج میں جو ڈسکشن کروں گی ایم سی کیوز کے حوالے سے ہے وہ ہے کیمیکل انڈرسٹری تو چلیں دیکھتے ہیں ون بائی ون اس کے ایم سی کیوز تو پہلے ایم سی کیوز ہے سوڈا ایش اس پیشل رول انڈا مینفیکچر اور سوڈا ایش جو ہے وہ خاص کر اہم رول پلے کرتا ہے کس چیز کی پروڈکشن میں گلاس پروڈک بنانے میں ٹیکسٹائل بنانے میں سوپ بنانے میں یا پھر فیبرک بنانے میں تو اس کا آئیڈ آنسر ہے گلاس پروڈک بنانے میں آپ کو کچھ جو ہے وہ کیمیکل سبسٹنسز دی جا رہے ہیں جیتے کہ سوڈیوم بائی کاربونیٹ سوڈیوم کاربونیٹ کاستک سوڈا اور سوڈیوم کلورائیٹ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون تا سبسٹنس جو ہے وہ گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے کلیزنگ پرپس کے لیے تو وہ ہے جناب اینی ٹو سی او تری سوڈیوم کاربونیٹ نیکس ہم دیکھتے ہیں نیکس بلینگ ہے سوڈیوم سلیکیٹ اینڈ واشنگ سوڈا اس ایڈٹ ان دا لانڈری سوپ ٹو کہنے کہ سوڈیوم کے سلیکیٹ کو واشنگ سوڈا کے ساتھ ایڈ کیا جائے تو لانڈری سوپ بنتا ہے اور یہ کیا چیز بڑھا دیتا ہے اس کی کیا وہ اس کی کلیزنگ ایبیلٹی بڑھا دیتا ہے اس کی سٹن بڑھا دیتا ہے کلر کو انہینس کر دیتا ہے یا ان میں سے کوئی بھی بات نہیں اس کا رائیڈ آنسر کیا ہے کہ وہ اس کی کلیزنگ ایبیلٹی کو بڑھا دیتا ہے کہ اگر ہم سوڈیوم سلیکیٹ کے اندر واشنگ سوڈا ایڈ ڈار کر دیں تو وہ کلیزنگ ایبیلٹی بڑھا دیتا ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب ہم پولیمرائیدیشن کراتے ہیں فینول اور فرم ایلڈی ہائیڈ کی تو ہمارے پاس کیا فارم ہوتا ہے کیا پولیتین بنتا ہے بیک لائٹ بنتا ہے ایکسپورائزن بنتا ہے یا پی وی سی یعنی پولی وینالکروائٹ بنتا ہے اس کا رائیڈ آنسر ہے بیک لائٹ بیک لائٹ بسیکلی وہ پلاسٹک ہے جس سے ہم اپنے سوٹکیس کی باڈیز اپنی کمپیوٹر موبائل اور ٹیلی فون وغیرے کی باڈیز بناتے ہیں اچھی قسم کا پلاسٹک ہوتا ہے شاہ جی کالیج اٹلا رہا ہے آپ کے مستقبل کو بہتر بنانے کا ایک سنہری موقع ہر سال کی طرح اس سال بھی نہم تب بارویں جماعت کے گرینڈ ٹیسٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے معروف اساتصہ اور ماہر تعلیم سر توصیف شاہ کی زیر نگلانی میں تیار کرتا ایک گرینڈ ٹیسٹ کیٹ فرام کی جائے گی جس میں موجود ہیں بورڈ کی بتائی ہوئی سکین کے پتابک موڈل پیپرز اور تمام مذہبین کے گیس پیپرز اور ایم سیکیوز یاد رہے سٹوڈنٹس شاہ جی کالیج ایٹ کا گرینڈ ٹیسٹ بورڈ کے اگزیم سے پہلے آپ کی ریزلٹ کو بہتر بنانے کا ایک سنہری موقع ہے تو پھر آئیں شاہ جی کالیج ایٹ کے ساتھ اپنے ریزلٹ کو مزید بہتر بنائیں ریجسٹریشن کے لیے اپنی قریبی شاہ جی کالیج ایٹ برانچ سے رافتہ کریں نیکس دیکھتے ہیں آتھینہ آتھینہ ڈرائیر لنسیٹ وائل این ریزن آر دا کمپوننٹ کہیں کہ جب ہم ایک آہ لنسیٹ وائل کے اندر ملا دیتے ہیں کس چیز کو تو اتھینہ ڈرائیر بن جاتا ہے کیا آئل پینٹ کو شامل کرتے ہیں ایملجن ڈسٹمبر یا وارٹر پینٹ جب لنسیٹ آہ جو ملایا جاتا ہے ڈائیر کے ساتھ تو وہ بنا دیتا ہے جناب آپ کے پاس آئل پینٹ جو اپنے دیواروں پر کرتے ہیں اور اس سے اپنے دیواروں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور پلس خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ٹینک ایسٹ اور گالک ایسٹ جو ہے وہ کس چیز کی پریپیشن میں استعمال کیا جاتا ہے ریڈنگ بنانے میں بلو اور بلیک انگ بنانے میں مارکر کی انگ بنانے میں یا پھر پرنٹر کی انگ بنانے میں اس کا رائیڈ آنس آر ہے کہ پرنٹر کی انگ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نیکس ہمارے پاس ہے بلیک نمبر سیون دا ریزنس اس اینیمل ایٹ اینیملز جو ہوتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں کیا وہ کلر پروائیڈر ہوتے ہیں پروٹیکٹیف لیئر ہوتے ہیں تھنر ہوتے ہیں یا پھر بائنڈر ہوتے ہیں تو جناب اینیملز اتنے بھی ہوتے ہیں وہ پروٹیکٹیف لیئر دیتے ہیں آپ کی والز کو وارٹر پینڈ آر آلسو کال وارٹر پینڈ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کیا کہہ سکتے ہیں وارٹر پینڈ کو ایملجنز کہتے ہیں وارنشز کہتے ہیں کولوڈیل کہتے ہیں یا ڈسٹمبر کہتے ہیں تو وارٹر پینڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہلاتے ہیں ڈسٹمبر کہلاتے ہیں سو سٹوڈنٹس تینکیو فور ووچنگ آپ کو میں نے چپٹر الیون سے لے کر چپٹر ایٹین تک کی ایم سی کیوز کی ویڈیوز دیں تاکہ آپ کو آپ کے سٹڈیز میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو ان ویڈیوز کو غور سے دیکھئے اس کو سمجھئے اور اسے میمورائز بھی کیجئے تاکہ آپ کے پیپر کا جو فورٹی پرسن ایم سی کیوز پر بیس کر رہا ہے اس کو سالف کرنے میں آپ کو کوئی مشکل نہ ہو اور آپ اسے پورے مارکس حاصل کر سکیں تو آپ اجازت دیجئے اپنی ٹیچر مسکرکشان کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ اور گوڈبائی